اللہ علیہ وآلہ وآلہ یا ایوہ الذین عامنوا اتقوا اللہ وقونوا معا الصادقین بذرگو اور بھائیو اس وقت میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے حسن خاتمہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا ہے حسن خاتمہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کی زندگی چتنی روتی پر بھی گزر سکتی ہے انسان کی زندگی چتائی پر سو کر بھی گزر سکتی ہے انسان کی زندگی ساری زندگی سفر نہ کرے تو بھی گزر سکتی ہے انسان کی زندگی تھوڑی کمائی پر بھی گزر سکتی ہے انسان کے زندگی ایک بیدروم کے اندر بھی گزر سکتی ہے لیکن انسان کے زندگی ایمان کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے ایمان عظیم المرتبت دولت ہے اور اس دولت کو ہمیں بچا کر اللہ کے پانس لے جانا ہے یہ جو میں نے آیت پڑی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرے حق کا تقاتی جیسے اس سے درنے کا حق ہے ابن کثیر علیہ الرحمن نے اس آیت کے زیل میں لکھا ہے کہ ظاہر میں بھی درو باطن میں بھی درو یہ ہیں حق کا تقاتی اگر میں نے داری اس لیے رکھی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے جببہ اس لیے پہن لیا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے توپی اس لیے پہن لی کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے اپنے نگاہوں کو اس لیے جھکا لیا کہ ملصاب ہے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر لوگوں کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں بھی نفاق کی طرف جا رہا ہوں حق کا تقاتی کا مطلب ہوتا ہے جیسے اس سے درنے کا حق ہے ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی جلوت بھی خوفِ خدا ہو اور خلوت بھی خوفِ خدا ہو تنہائی میں بھی ہم اکیلے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں پھر بھی ہم اللہ سے دردے ہو تو سمجھ لو کہ یہ حق کا تقاتی ہوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہاری موت ایمان کے بغیر نہ آئے یعنی مرو تو ایمان پر اللہ مابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے فِي هَذَا اِشَارَةٌ إِلَا حُسْنِ الْخَاتِمَةِ اشارہ ہے حُسْنِ خَاتِمَةِ کی طرف کہ اچھے خاتمے کو لے کر جاؤ اچھے انجام کو لے کر جاؤ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری موت نہ آئے مگر حسنِ خاتمہ کے ساتھ اس لیے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسنِ خاتمہ اللہ سے مانگا کرتے تھے حالانکہ اس نبی کو کیا ضرورت تھی اس نبی کو تو وفاد سے پہلے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ دنیا میں رہیں تو عزاجت آپ آخرت کی طرف چلے تو بھی آپ کوئی اختیار لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہم اِنِّ اَسْلُكَ حُسْنَ الخاتمہ اللہ میں تُس سے حسنِ خاتمہ کا سوال کرتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بار بار میرے نبی سے سنا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قَلْبِ عَلَى الْإِيمَانِ اے اللہ اے دلوں کے فیرنے والے دلوں کے جمانے والے میرے دل کو ایمان پر جمع دے يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قَلْبِ عَلَى الْإِيمَانِ ایمان پر جمع دے بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے قرآن پر ہے میرے بھائیوں ہماری بہت رہنمائی ہوتی وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَقُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون ابراہیم السلام کن کو نصیت کر رہے ہیں کن کو نصیت کر رہے ہیں اپنے بیتِ اسحاق کو جو نبی ہیں اور اپنے پوتِ یعقوب کو جو نبی ہیں وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوب باب بھی نبی سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بھی نبی یعقوب علیہ السلام بھی نبی لیکن اس کے باوجود حضرتِ ابراہیم اپنے ان دونوں بیتوں کو نصیت کر رہے ہیں يَا بُنَيَّ وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوب يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَقُمُ الدِّينَ اللہ نے اس دین کے لئے تمہاری چوئیس کی تمہارا انتخاب کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُ تمہاری موت ایمان کے بغیر نہیں آنی چاہیے تمہاری موت ایمان پر آنی چاہیے خلیل اللہ نبیوں کے باب میں یہ فکر فرما رہے ہیں کہ موت ایمان پر آئے ہیں اللہ حضرتِ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اَنْتَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں تَوَفَّنِي مُسْلِمَا اللہ مُسَئِ اسلام کی حالت میں موت دینا وَالِحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور جو ترے نیک بندے پہلے گزرے ہیں ان میں میرا شمار کر دینا ان میں مجھے شریک کر دینا یہ ایک ایک آیت جو ہیں ہمارے دلوں کو ہلا رہی ہے کہ وہ انبیاء ہو کر کہ حسنِ خاتمہ مانگ رہے تھے تو میں اور آپ ہمیں تو اور بھی اللہ سے حسنِ خاتمہ کی دعا کرنا چاہیے ہر وقت حسنِ خاتمہ کی انسان کو فکر رکھنا چاہیے علامہ شمس الدین سفاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے شرح سفاری للبخاری جی وہ غریب شخصیت ہیں آپ نے ایک واقعہ اپنی شرح میں نقل کیا ہے کتاب التفسیر میں فرماتے ہیں کہ تین آدمی حج کے لئے جا رہے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عیسائی بستی سے گزر ہوا تو اس میں سے ایک نے اس بستی میں قیام کر لیا اور کسی لرکی پر فریفتہ ہوا وہ دو ساتھی چلے گئے حج کے لئے یہ وہیں رہ گیا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا تو لرکی کے ماباپ نے کہا کہ اس کا مہر جو کچھ مال ہے لیکن شرط اول یہ ہے کہ ایسائیت اختیار کرنی پڑی اس نے ایسائیت کو اختیار کر لیا اور اسی میں وہاں زندگی گزرنے لگی حتیٰ کہ اس سے اولاد بھی ہوئی دو اب وہ دو ساتھی حج میں گئے اور ایک طویل مدت کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو سوچا کہ ہمارے ساتھی کا آتا پتا کچھ نہیں ہے چلو ہم جائیں تحقیق تو کریں کیا ہوا اس کا پوچھا تو کہا کہ اس کی تو موت ہو گئی یہ دونوں قبر پر گئے تو وہاں اس کی بیوی اور بچے رو رہے تھے تو یہ دونوں کے دونوں بھی وہاں بیٹھ کر رونے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے وہ کون ہو کہاں سے آئے کہاں یہ ہمارا دوست تھا اور یہ ایمان پر تھا لیکن معلوم نہیں کیا شقاوت غالب آ گئی کہ یہ عیسائی بن گیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی اور اس انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ بیوی اور بچوں نے اسلام قبول کر لیا وہاں اللہ ماں سفاری لکھتے ہیں شمس الدین سفاری رحمت اللہ علیہ کہ جو ایمان پرتا وہ بے ایمان گیا اور جو بے ایمان تھی اللہ نے ایمان دے دیا بہت دردیں کی بات ہے بہت فکر کی بات ہے مطمئن نہیں ہونا چاہیے اتمنان تب ہوگا جب دنیا سے لا الہ الا اللہ پرتے جا رہے ہوں گے اس سے پہلے اتمنان میں اللہ ماں ابن بطار رحمت اللہ علیہ شرح ابن بطار میں جو شرح البخاری سے بہت مشہور ہیں اور عجیب و غریب شخصیت ہے اللہ ماں ابن بطار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خاتمہ کو چھپا دیا خاتمہ کو چھپا دیا ہے یہ نہیں بتایا کہ کس حال میں تم جاؤ گے نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا ابن بطار علیہ الرحمہ اس پر لکھتے ہیں شرح البخاری میں فرمایا اس لئے چھپا دیا کہ اگر یہ بتا دیا جائیں کہ آپ حسن خاتمہ پر جاؤ گے تو قلق و عبادت چھوڑ کر متقبر بن جاؤ گے اور اگر یہ بتا دیا جائیں کہ آپ سو اے خاتمہ پر جاؤ گے آپ کا خاتمہ برا ہوگا اللہ حفاظت فرمایا ہماری تو فرمایا کہ وہ دلیری پر آ جائے گا وہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے گا وہ اور تغیانیت پر آ جائے گا تو اگر سو اے خاتمہ کی اطلاع کی جائیں تو اور معاصی پر آئے گا اور اگر حسن خاتمہ کی اطلاع کی جائے تو ویرے صورت میں یہ انسان متقبر بن کر کے عبادت چھوڑ دے گا حق تعالیٰ دلشانہو نے چاہا کہ بندہ اور مومن جو ہیں وہ ایمان خوف اور امید کے درمیان چلتا رہے موت تک اور موت کے موقع پر اس کے خوف کے بنیاد پر میں ایمان کے ساتھ اٹھانوں اس لئے میں نے چھپا دیا ہے یہ اللہ میں ابن بطار رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اپنے آخرت کی فکر حسن خاتمہ کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے اس لئے کہ وہ زمانہ بہت طویل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ تو سیونتی پر ختم ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایتی پر چلے گئے گنیمت ہے اگر سیونتی سے اوپر ایتی ہو گئے نائنتی ہو گئے ہندریت ہو گئے گنیمت ہے لیکن وہ سب محتاجگی والی عمر ہے اس میں احتیاط محتاجگی بیماریاں حالات مسائب پریشانیاں ارزل عمر ایسی عمر جس میں عقل کام نہ کریں بستر میں پشاب ہو جائیں یہ ایسی عمر ہے اسی لئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل عمر سے بھی پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من اردل عمر یہ اللہ میں ایسی عمر سے پناہ چاہتا ہوں جس عمر میں میں لوگوں کا محتاج بن جاؤں ایسی عمر سے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی مظفر حسین صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ جتنا زندہ رہتے اتنا جو ہیں لوگوں میں دین کی اشاعت ہوتی اور اتنے لوگوں کو صحابیت نصیب ہوتی لیکن آپ نے نہیں مانگا اس لئے نہیں مانگا کہ ارزل عمر جو ہیں وہ انسان کو محتاج بنا دیتی ہے اس لئے ارزل عمر سے پناہ چاہیے بہت لمبی عمر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جس پہ ہم محتاج بن جاتے ہیں اور آج کل کی اولاد وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کریں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے جن پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے خدمت کریں گے یا ان کا استنجہ صاف کریں گے یا ان کا پیشاب صاف کریں گے تو بہرحال میرے بھائیو حسن خاتمہ بہت بری چیز ہے اور سو ایک خاتمہ سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اب حسن خاتمہ ملتا کیسے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے اس کی بھی اطلاع کر دی یہ یہ کرتے رہو گے میں تمہیں حسن خاتمہ دوں گا یصبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ تم ایمان پر قائم رہو گے تو پھر میں ایمان ہی پر اٹھاؤں گا حضرت مولانا صدیق حسن کا بھوپالی رحمت اللہ علیہ اگرچہ ان کا دعلق اہلی حدیث سے ہے لیکن بہرحال بڑے محدث ہیں وہ شرح ابی دعوت میں ایک جگہ لکھتے ہیں یصبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابتی کی تحت فرمایا جس میں زندگی گزرتی ہے دریم اسی طرح کے آتے ہیں خواب اسی طرح کے آتے ہیں ایک انسان دن بھر تجارت میں ہے تو خواب بھی اسی کے دیکھتا ہے لیکن انسان جوپ پر زندگی گزارتا ہے دریم اسی طرح کے ہوتے ہیں اسی لئے علماء کے باب میں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے یہ خواب دیکھا کہ میں بخاری پر رہا ہوں کسی نے یہ دیکھا کہ امام بخاری آگئے امام مسلم کو میں نے خواب میں دیکھا فلاں کو چونکہ زندگی اس پر گزر رہی ہے پڑھنے پر آنے میں تو نواب صدیق حسن کا بھوپا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی جس پر گزرتی ہے دریم اسی طرح کے آتے ہیں فرمایا زندگی جس پر گزرے گی خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور پھر حدیث شریف نقل فرمائی کما تحیو نتموتون و کما تموتون نتواسون کما تحیو جیسے جیو گے ویسی موت اور جیسی موت ویسے قیامت میں اتنا بنیاد یہی زندگی ہے اسی زندگی پر بنیاد ہے اس لیے ایمان اپنا مضبوط بنائیں مطمئنہ کون ہے جس میں عامال صالحہ غالب ہو اور عامال شر مغلوب ہو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں حقیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ فدخلی فی عبادی میں اہرے گہرے عبادی نہیں صالحین مراد ہے اور اس کو پہلے لائے فدخلی فی عبادی اور جنت کو بعد میں لائے فرمایا دنیا میں صالحین کے ساتھ رہو گے تو آخرت میں جنت نصیب ہوگی فدخلی فی عبادی میرے صالحین کے ساتھ رہو تو میں تمہیں آخرت میں جنت اتا کروں گا تو میرے بھائیو یا ایتہا نفس والذین ایدہ فعلوا فاہشتا او ظلم یا پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعیزونا جو ہم نے تم کو وعج کیا جو نصیحت کی اگر اس پر تم قائم دائم رہو گے تو اس صورت میں میں تمہیں بہترین موت عطا کروں گا تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ساری آیات میں اب تعالیٰ دلشانہو نے یہ مسئلہ کلیر کر دیا ہے اسی لئے نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ مخلصا بیہا قلبہ دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو حضرت یعنیس فرماتے اعلان کر دوں یا رسول اللہ اعلان کر دوں کہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑے گا وہ یقینا سرتی مل گیا اس کو وہ جنت میں ضرور جائے گا فرمایا نہیں ادھا یتقیلو پھر تو لوگ صرف ایمان پر بیٹھے رہیں گے عامال چھوڑ دیں گے اور پھر حضرت نے فرمایا اعملو قُلُّم مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ عمل کرتے رہو اللہ جہاں لے جانا چاہتا ہے ان اعمال کو آسان کر دیتا ہے الحمدللہ ہم نمازوں کے پابن ہیں دین کے پابن ہیں تلاوت کے پابن ہیں شریعت کے پابن ہیں حلال کے پابن ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمالو وَقُلُّم مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ جس کے لئے اس کو پیدا کیا جہاں لے جانا ہے اس کو اللہ ان اعمال کو آسان کر دیتا ہے اس لئے کافر کے لئے کفر آسان کر دیتا ہے اور زیادہ اس میں دلیر بنتا چلا جاتا ہے وہ الظلم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اس کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتا وہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہیں ہے وہ اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور مومن ہیں کہ وہ ایمان میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اس لئے اللہ نور السماوات والارض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحَ میں اللہ نے جو مثال دیا نا یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس آیت کو میں کھولتا كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحَ ایک تو یہ تاکشہ ہوتا ہے دیوار میں اور پھر اس میں گلاس بوتل زوجادہ اور اس زوجادہ میں مِسْبَاح چھراغ کیا مثال دی اللہ نے ایک تو تاکشہ ہے پھر اس میں گلاس ہے بوتل ہے کنڈیل ہے اور اس میں پھر مِسْبَاح اور چھراغ ہے اور پھر وہ مِسْبَاح کی بھی جو جر رہا ہے وہ ایسے تیل سے جر رہا ہے جو بہت عالی درجے کا تیل ہے لا شرکیت ولا غربیہ اور وہ تیل وائل وہ کونسا زیت زیتون کا تیل جس پر آفتاب کی گرمی نے کوئی اثر نہیں ڈالا فرمایا کہ وہ اتنا لطیف آئل ہے اتنا لطیف آئل ہے کہ چنگاری ذرا سے لگے بلکہ نہ لگے تو بھی یہ بھرک اتتا ہے کیا مثال دینا چاہتا ہے اللہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن کا ایمان تو ہے ہی لیکن اس کے عامالِ صالحہ اور رزقِ حلال کی بنیاد پر میں نے اس کے دل کے تاکچے کے اندر میرے ایمان کے نور کو اور بھر دیا دیکھیں کیسے مثال اس دل کے تاکچے میں میں نے اپنے نور کو اور ڈالا اور وہ اتنا لطیف نور میں نے ڈالا ہے اتنا لطیف نور ڈالا ہے کہ اگر اس میں ذرا سے چنگاری لگے بلکہ نہ بھی لگے تو بھی یہ ذکرِ خداوندی پر مر جاتا ہے بزرگوں کے احلات سنو فرید الدین اتا رحمت اللہ علیہ دکان پر دوا بیچ رہے ہیں اور ایک آیا فقیر سا تو فرید الدین سے کہنے لگے ارے اتنے سارے مال میں سے تیری روح کیسے نکلے گی تو فرید الدین اتا نے ہستے ہستے کا جیسے تیری نکلے گی تو اس نے وہیں چادر اور ہی اور چادر اور کر سویا اور تھوڑی دیر کے بعد فرید الدین نے چادر کھولی تو روح پرواز کر دے گی اسی کے بعد تو فرید الدین اتا نے طریقے صوفیت کو اختیار کیا اور ان کی پننامہ بہت مشہور ہے پراتینیا بہت مشہور اور معروف ان کی کتاب ہے پرسین میں پننامہ جس میں نسائے ہیں کیسے ان کی روح پرواز کر دے حضر شیخ معاہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تواف کر رہا تھا اور اچھانک اس نے اللہ اللہ کا نعرہ مانا اور وہی موت آگئے یہ وہ ذیت ہے وہ ایمانی نور ہے جو اس کو قرب خداوندی پر ڈال دیتا ہے اور اسی کو اللہ کہتا ہے نور ان اللہ نور یعنی ایمان کا نور اور اوپر سے عبادت کا نور جو اللہ نے ڈال دے یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ بریانی بننے والی ہے پھر اوپر سے کہا گیا اچھا متھا بھی دیں گے تو آپ کہیں نور ان اللہ نور یہ نور ان اللہ نور نہیں ہے ایمان کا نور اور ایمان کے نور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عبادت اور حلال کھانے سے نور بھر دیا یہ نور مراد دیا ہم تو اس کو نور ان اللہ نور ہر جگہ بولتے رہتے ہیں کوئی مطلب ہی نہیں سمجھتا کہ کہاں بولنا چاہیے اس کو تو بہرحال میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کو سجائیں بنائیں اور حسن خاتمہ اپنے ایمان کی فکر کریں مجھے اخیر میں ایک تحقیق یاد آئی اپنے نام سنا ہوگا اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑا محدث محقق شیخل اسلام ابن تیمیہ کا موتمت ترین شاگر ان کے ایک کتاب ہے الجواب القافی اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھ کی میں خدا پاک کی قسم خوا کر کہتا ہوں میں نے جب اس تحقیق کو پڑا تو میرے رووے رووے سے رونا آیا میرا بدن یوں کام گیا لمبی تفسیر ہے حضرت نے دو دھائی صفحے کے اندر لکھی حضرت نے فرمایا کہ جب انسان معاسی کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے بدن کے سارے آزا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں دنیا ہی میں موت کے بعد کا مسئلہ نہیں قیامت کا نہیں دنیا ہی میں ہمارے آزا ہمارے مخالف کیسے مخالف وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ پھر جنگ یعنی اس کے اوپر جو ہیں گناہوں کی ظلمت اور تاریکی اور اندھیری ایسی چر جاتی ہے کہ آپ عبادت کے لیے چلنا چاہو تو بھی وہ چلنے نہیں دیتا اور نیکی کے لیے آپ چلنا چاہیں تو بھی یہ آپ کو فجر میں اتنے نہیں دیتا مخالف ہو گیا کل اور آنکھ اور دماغ اور یہ ہاتھ پاؤں فرمایا خواہشات پر چلے جاتے اور جب یہ سارے عامال میرے مخالف ہو گئے تو اب شیطان کہتا ہے اب تجھے میرے تابع کرنے میں بہت آسانی ہو گئی اب میں تجھے تابع کروں گا اس لیے کہ تیرے آزاد تو تیرے فیور میں ہے نہیں نہ تیرا دل تیرے فیور میں نہ تیری آنکھ تیرے فیور میں تو بیان سن کر کہ ابھی تیرے دل میں دعیہ پیدا ہوا کہ میں اپنے آنکھ نہیں اتھاؤں گا لیکن معاصی کے نتیجے میں میری آنکھیں اتھ جاتی ہے اس لیے کہ مخالف ہو چکی ہے میرا ہاتھ غلط چل پڑتا ہے میری سوچ غلط ہو جاتی ہے جب ہمارے آزاد بہت گناہوں کے نتیجے میں جب مخالف ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے خصوصاً موت کے وقت ابن قیم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اس پر یہ لکھا ہے کہ پھر موت کے وقت اس کے معاصی کو لے کر شیطان اس کے اور اس کے کلمے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے واسطہ بن جاتا ہے پردہ بن جاتا ہے اور پھر یہ بے ایمان چلا جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اللہ حفاظت فرمائے اس لیے یہ گناہ یہ برائیہ انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ اسرار نہ کرو مداومت نہ کرو ہمیشہ کی نہ کرو بلکہ کوئی گناہ ہو گیا فوراں توبہ کرو فوراں توبہ کرو دیر نہ کرو یہ نہ سوچو میں کل توبہ کروں گا یہ نہ سوچو میں پرسو توبہ کروں گا یہ نہ سوچو دو دیم کے بعد توبہ کروں گا بخاری شریف میں ایک روایت آئی تو میں نے طلبہ کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کے کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور پانچ مرتبہ غسل کرے تو میل باقی رہے گا فرمائے صحابہ نے کہا نہیں فرمائے اسی طرح گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں تو وہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں نماز سے سارے محدثین فرماتے ہیں کہ صغیرہ کبیرہ نہیں کبیرہ کے لئے توبہ کرنی پڑے گی نماز سے صغیرہ ماف ہو جاتے ہیں تو اب وہاں سوال یہ ہو جاتا ہے اس حدیث پر کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو برا میل تو پہلے نکلتا ہے پھر چھوٹا میل نکلتا ہے یعنی جو بری چیزیں ہیں نا وہ پہلے نکلتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ نماز سے برے گناہ نکلنے چاہیے چھوٹے تو بات پہ نکلنے چاہیے یہ حدیث شریف پر سوال ہوتا ہے میں نے کہا کہ حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں بہت پیارا اس جواب کو میں اپنے انداز میں سمجھاؤں کیا آپ کو کوئی بودی پر ایسی چیز لگ گئی جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو پیروفن استعمال کرنا پڑے گا پیٹرول استعمال کرنا پڑے گا بہت رگرنا پڑے گا تب جا کر وہ چیز نکلے گی باقی جو معمولی چیز ہیں وہ پانی دالو بس وہ نکل جاتی ہے سابن لگاؤ وہ نکل جاتی ہے تو برے گناہ جو ہیں قبیرہ گناہ جو ہیں نا رانہ علا قلوبہم وہ ایسے جنگ گئے ہیں کہ توبہ کے بغیر نکلنے والے نہیں توبہ کا پیروفن دالنا پڑے گا وہ توبہ کا پیٹرول دالنا پڑے گا تب جا کر وہ نکلتے ہیں اس کے مقابلے میں جو سغائر ہیں بس وہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو میرے بھائیو یہ گناہ جو ہے نا وہ ہمارے لئے جو ہیں خسن خاتمہ سے بھی جو ہیں دور کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات فرمائی فرمایا اور آگے فرمایا فرمایا جس آدمی کو خوش کرے یہ بات کیا بات کہ اس کی عمر لمبی ہو یعنی عمر میں برکت ہو اور نمبر دو رزق میں برکت ہو اور نمبر تین برا خاتمہ نہ ہو برا خاتمہ نہ ہو تو وہ دو کام کریں تقوی اختیار کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کریں معلوم ہوتا ہے کہ سلح رحمی جو ہے نا وہ حسن خاتمہ لاتی حضرت علی کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی یہ انسان کو حسن خاتمہ دلاتی ہے تو تقوی تقوی وہی گناہوں سے بچنا اور سلح رحمی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فقر نصیب فرمائیں اپنے آخرت کی فقر تا فرمائیں اپنے حسن خاتمہ کی فقر نصیب فرمائیں الحمدللہ نیک کام کر رہے ہیں تو روزانہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ اسی طرح ہم کو نیکی پر باقی رکھ رہا ہے اکھیری لمحات تک ہمیں نمازوں پر عبادت پر تریاد پر تلاوت قرآن پر ذکر پر اے اللہ تو ہمیں باقی رکھنا یہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہئے اللہ مجھے اور آپ کو تادم حیات ایمان پر قائم دائم رکھیں اور دنیا سے ایمان کے ساتھ سارے مسلم مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کے ساتھ لے جائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ موسیقی